اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْكَبِيرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ مُوَزَّز وَمَكَرَّمْ سَامِينَ کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سے درز ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكْ وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عامال کیا اچھے عامال کیے تو لَهُمْ جَنَّاتُمْ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْعَارِ ان لوگوں کے لئے باغات ہیں ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں اور فرمائے ذَلِقَ الْفُوزُ الْقَبِیرِ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ ایمان لانا نیک عامال کرنا پھر معاشر کے دن حساب و کتاب کے بعد ان باغات میں داخل ہو جانا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں یہ کامیابی ہے اس کی علاوہ جتنا بھی کامیابی کے تصور ہیں نہ دنیا کے اندر وہ سب کے سب جھوٹے ہیں پچھلی قوموں کی طرف دیکھیں لوگوں کے مختلف مزاج تھے کسی نے سمجھا کہ سیاست میں آگے نکل جانا کامیابی ہے کسی نے سمجھا نہیں بڑی بڑی امارات تعمیر کرنا اس میں کامیابی ہے کسی نے سمجھا نہیں ظاہراً انسان کے پاس حسن و جمال کا آ جانا اس میں کامیابی ہے کسی نے سمجھا نہیں چدرہ ہٹ میں بڑی کامیابی ہے کسی نے سمجھا نہیں عزت کے اندر ظاہراً جب بھی آئیں لوگ عزت کریں ہاتھ پاؤں چون میں لوگ سجدہ ریز ہو جائیں یہ کامیابی ہے پچھلی قومیں قرآن کا مطالعہ کریں تو چھے ایسی قومیں ملتی ہیں جن کا یہ ہی مزاج تھا تو پروردگار نے ان سب پر اپنا عجیب عجیب طرح کا مختلف طریقے کا عذاب مسلط کیا ان پر کسی پر توفان آئے کسی پر زلزلے آئے کسی پر آگ کی بارش برسی کسی پر پتھروں کی بارش برسی کسی پر اللہ نے زمین کو اٹھا کے اُلٹ دیا مختلف قسم کے عذاب انہوں پر مسلط ہوئے اور پروردگار نے واضح کیا ہے میرے بندوں جو تصور کامیابی کا لے کر تم نکلے ہونا یہ منزل کی طرف نہیں جا رہا یہ کامیابی سرسر نہیں ہے ٹھیک نا ان لوگوں کو اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا کہ آج وہ ایک ہمارے لئے عبرت کا نشان بن گئے اور واضح کر دیا یہ کامیابی جو تم چاہ رہے ہو یہ کامیابی نہیں ہے کتان ہمارے ہم یہی سوچ ہیں ہم سمجھتے ہیں کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ دولت آجائے عزت ہو اچھی خاصی رہائش ہو نام بن جائے اسے ہم نے کامیابی سمجھا پروردگار فرماتا ہے نہیں کامیابی اسی میں ایمان لائے نیک عامال کیے جنت میں چلے گئے ذالک الفوز القبیر یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے وہ انسان دنیا میں کس حالت میرا اس سے کوئی سرکار نہیں ہے وہ غریب تھا موتاج تھا بیمار تھا لاچار تھا کوئی عزت نہ تھی کوئی وقار نہ تھا کوئی نام نہ تھا کوئی خاص لباس نہ تھا کوئی اچھی رہیش نہ تھی کوئی سواری کچھ بھی نہ تھا ایم مومن تھا ایمان لائے نیک عامال کیے جنت میں چلے گئے یہ کامیاب ہے دنیا میں کس طرح تھا اس سے کوئی سرکار نہیں ہے لہٰذا ہم نے دنیا کے ظاہری اسباب کو مدنظر رکھا ہم نے سمجھے یہ اسباب بہتر ہو جائیں یہ کامیابی ہے دنیا کے اندر معاملات اچھیوں زندگی خوبصورتوں یہ کامیابی ہے پروردگار فرمات ہے نہیں تم غلطی پر ہو کامیابی یہ سرہ سر نہیں ہے ہم دیکھیں کہ نمرود بھی بڑا بادشاہ تھا اس کے ہاں لوگ سجدہ کرتے تھے آج اس کا نام و نشوان مٹ گیا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے جن چوزوں کو وہ چاہتا تھا وہ ملی کامیاب پھر بھی نہ ہوا فیران بھی بہت بڑا بادشاہ تھا بڑی قوت تھی بڑی دولت تھی بڑی عزت تھی بڑی شورت تھی سجدہ کراتا تھا لوگوں کو ملیا میٹ ہو گیا جہنم کی آگ میں سلگر آئے جو کامیابی چاہتا تھا وہ اسے مل گئی پھر وہ ناکامی تھی آج وہ جہنم میں جل رہا ہے شداد بھی بڑا طاقتور آدمی تھا اور اس کے پاس دولت تھی اس نے اپنی ظاہری جنم دنیا میں تیار کی اس نے سمجھا میں کامیاب ہو گیا ملیا میٹ ہوا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے جو تصور کامیابی کا تھا وہ ہوا ہو گیا خاک مل گیا ختم ہو گیا اب ناکامی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لگتار بڑے بڑے لوگ گزرے بڑے بڑے کامیاب ظاہری دنیا کے اندر کامیاب لوگ گزرے ناکام ہوئے اس لیے کہ انہوں نے جو ان کا جو ٹارگٹ تھا ہم نے بھی یہ چیز کامیابی ہے اس طرف منزل ہے ان غلط راہوں پر چلتے رہے غلط تصورات تھے ان کے کامیابی کے ناکام ہو گئے اور آج شیطان نے بھی ہمیں یہی سوچ دی ہوئے اے بندے لوٹ مار کر کے لڑائی چگڑے کر کے چوری کر کے فریب کر کے ملاوٹ کر کے سود کے ذریعے کسی بھی ریاض سے دولت کا مالے نام بن جاتے ربست کامیاب ہے تم سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات کو سامنے رکھ کے ہم سمجھیں کہ یہ منزل کی طرف راستہ جا رہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں خدا کی قسم جس قدر بھی ہم کوشش کر لینا اس کے بعد انقریب ناکامی ہے کامیابی اسی میں ایمان لائے ہم نیک عامال کریں پھر ہمارے لئے جنت ہے اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز القبیر دراصل بڑی کامیابی یہی ہے جو تمہیں تمہارا رب سمجھا رہا ہے آگے فرمایا کہ ان نبت شاہ ربی کا لفشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے بڑے بڑے آئے طاقتور ایسے ایسے ظالم کی سمجھ کہے کہ جو انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے ایسا ظلم و ستم جب پروردگار نے پکڑانا ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے زلیل کر کے رکھ دیا جب پروردگار نے پکڑانا چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کا کیمہ کیمہ کر کے رکھ دیا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ جب چاہے بڑے بڑے جن کی گردن میں سریعہ ہے نا اکڑ ہے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتے جب وہ پکڑتا ہے نا وہ ایسی ظلت میں غرق ہو جاتے ہیں کہ جانور بھی اس سے شرما رہے ہوتے ہیں پھر ایسا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تصورات ہیں نا تمہارے ہاں کامیابی کے یہ سراسر غلط ہیں ایسی کامیابی کی طرف تم چل پڑے تو بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ پکڑے گا نا تو یہ تمہاری ساری کامیابی ملیا میٹ ہو جائیں گی تمہیں پتہ چلے گا ہم تو ناکامی کی طرف جا رہے تھے یہ کس نے سوچ دی تمہیں کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو فرمایا اور بے شک وہ ہی ہے پہلے پیدا کرنے والا پھر دوبارہ لوٹانے والا اس نے ہمیں پیدا کی ہم پیدا ہو چکے ہیں دوبارہ ہم نے پیدا نہیں ہونا دوبارہ اس نے ہمیں خاک سے دوبارہ لوٹانا ہے ہم نے دوبارہ پلٹنا ہے فرمایا وہو الغفور الودود وہ بخشنے والا ہے وہ محبت کرنے والا ہے بہت مہربان ہے وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے یہ انسان ہے جس نے اللہ کی عطا کردت جو تصور تھا نا کامیابی کا اس کو چھوڑ کے اپنے ذاتی اکل کی غلامی کر کے کامیاب ہونے کی کوشش کی پھر پروردگار نے ایسا پکڑا کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا فَلْيَوْمَنُ عُنَجِّكَ بِبَادَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا فرمایا ہم نے فیرون کے جسم کو وجود کو نجات دی اور وہ محفوظ ابھی تک پڑھا ہے اس لیے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کامیابی فیرون سمجھتا تھا نا وہ کامیابی دراصل کامیابی نہ تھی تاکہ لوگ اس دنیا کی محبت سے بڑی سیاست کی کامیابی سے ان معاملہ سے لوگ بچیں اصل کامیابی کیا ہے جو رب کہہ رہا ہے وہ دراصل کامیابی ہے تو فرمایا کہ وہ بخشتا ہے وہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے ذلعرشی المجید وہ بڑے عرش کا مالک ہے وہ بزرگ ہے اس کی بڑی عزت ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيد پس وہ کر دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرے نہ وہ کر دیتا ہے اس کے ہاں کوئی روک تھام نہیں ہے کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتا وہ چاہے ایک لمحے میں اس طرح کی کروڑا اور کئنات پیدا کر دے اور اس طرح کی مخلوق اور پیدا کر دے وہ چاہے اس کئنات کو ملی امیڈ کر دے بلکل ختم کر دے کون پوچھنے والا ہے اس سے لہذا انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے حَلْ عَتَاقَ حَدیثُ الْجُنُود فرمایا کیا تمہارے پاس ان لشکر والوں کی باتیں نہیں پہنچیں پیچھے جو لشکر گزرے فرعون و سمود فرعون اور سمود کے جو لشکروں کا حشر ہوا تھا وہ تم نے نہیں پڑھا کیا یہ لوگ بڑے بڑے لوگ تھے ان کی کامیابی کا تصور یہ ہی تھا جو تم سوچ رہے ہو تمہارے پاس یہ باتیں نہیں پہنچیں کہ اس سے تم عبرات حاصل نہیں کرتے فرمایا تو یہ ہمیں ان کی کہانیاں ان کے قصے بتا کے بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے اے میرے بندے جو کامیابی تو تلاش کر رہے ظلم و ستم کے ذریعے لوٹ مار کے ذریعے فریب کے ذریعے جوٹ کے ذریعے شراب سود کے ذریعے یہ کامیابی تو فرعون بھی چاہتا تھا یہ کامیابی تو قوم سمود بھی چاہتی تھی یہ کامیابی تو قوم لود بھی چاہتی تھی یہ کامیابی تو قوم سالح ساری قوم پیشلی یہی چاہتی رہی اور ملیامیٹ ہو گئی مختلف قسم کے عذاب اللہ نے ان پر مسلط کی تو لہٰذا ان سے عبرت حاصل کر جو رب تیرا کہہ رہا ہے وہ دراصل کامیابی ہے بلی اللہی نے کافرو فی تقذیب فرمائے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہماری باتوں کو جھٹلایا جو ہم کہتے تھے وہ نہیں مانتے تھے اپنی اکل کی غلامی کی ہمارے آکام کی غلامی نہیں کی واللہمیم ورائیم محیط اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ایسے لوگوں کو پروردگار نے گھیرے ہوئے جب چاہے وہ حکم کر دے وہ ملیا میٹ ہو جائیں انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے انسان ہر لحاظے بے بس ہے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ انسان ویسے اطرار آ رہا ہے ظاہری دنیا جو اللہ نے عطا کیا انسان کا ہے کیا انسان کی سانس بھی اپنی نہیں ہے انسان کے وجود کا کوئی بھی عضو اپنا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے انسان کے آزا کام کر رہے ہیں پروردگار چاہے کنات کی ساری مخلوق جو انسان یہاں اس وقت کوئی سوئے ہوئے ہیں کوئی بیٹھے ہیں کوئی چل رہے ہیں یہاں پوری کنات ساکت ہو جائے ہم یہاں مٹی کا ڈھیر ہو جائیں یہی کہ یہی ممکن نہیں ہے کیا کر سکتے ہم تو انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں فرمایا یہ ہماری ایتو کو ہمارے قرآن کو جٹھلاتے ہیں بلکہ وہ قرآن مجید بلکہ وہ قرآن تو بڑی عزت والا ہے یہ کلام اللہ کا بڑی عزت والا ہے اسے جٹھلانے سے اللہ کی اس کلام کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کا اندھن بنا رہے ہیں فی لوح محفوظ بلکہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کے پاس بھی محفوظ ہے یہ خاص ایک کتاب کے اندر اور بھی کہیں لکھا ہوا ہے تو لہٰذا اللہ کی اس کلام سے اللہ کی اس قرآن سے دین اسلام سے کامیابی کو تلاش کریں تو اسے وہ کامیابی ہے کیا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نماز شروع کر دی حالات خراب ہو گئے حالات کے خراب ہونا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے یاد رکھیں میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اللہ کا عذاب مسلمان پر یہ نہیں ہوتا کہ معاشی نظام خراب ہو جائیں جھگڑے جیڑے ہو جائیں لڑائی تصادم ٹکرا ہو جائے ظاہری مرض میں محتلاء ہو جائے کوئی اس طرح کی ویرس پہل جائے یہ انسان پر اللہ کا مسلمان پر عذاب یہ نہیں ہے یہ معاملہ تو اللہ تعالف خود فرمارے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ یہ تو ہم اپنے بندوں کو عزمات ہیں یہ تو عزمائش ہیں یہ کوئی عذاب تو نہیں ہے مسلمان پر عذاب کیا چیز ہے فرمایا مسلمان پر عذاب یہ ہے کہ اس سے سجدوں کی لذتیں چھین لی جائیں گی اس سے توافع کعبہ چھین لیا جائے گا اس سے قرآن کے جو صبح شم مدارس میں ترانے تھے وہ چھین لیا جائیں گے قال اللہ قال الرسول کی جو روزانہ آوازیں گونشتی تھی مدارسے یہ چھین لی جانا یہ مسلمان پر سب سے بڑا عذاب ہے جس سے ہم سمجھے نہیں ہیں ہم نے توبہ اس اقفار آنے والی اس ویرس پہ نہیں کرنا آنے والی اس مرض پہ نہیں کرنا ہم نے توبہ یہ کرنے ہے پروردگار میں تو مٹی میں مل جانا ہے اس چیز میں تو مر جانا ہے یہ تو کچھ نہیں رہنا بڑا عذاب مسلمانوں پر یہ ہے مساجد ویران ہو گئی بڑا عذاب مسلمانوں پر یہ ہے مدارس بند ہو گئے بڑا عذاب مومن مسلمان پر یہ ہے کہ جو درس نظامی قرآن اور حدیث چوبیس گھنٹے پڑھائے جا رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے بڑا عذاب مسلمانوں پر یہ ہے کہ توافع کعبہ ہم سے چھین لیا گیا ہم نے اس کو مدر نظر رکھنا ہے کہ یہ عذاب ہے اس کی بنسبت ویرس تو کچھ بھی نہیں کس نے بچنا ہے یار کون زندہ رہے گا تو بڑا عذاب ہم پر یہ آیا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کیاں توبہ کرنی ہے پروردگار وہ ہماری خطائیں تو بہت ہیں کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے پیچھے کوئی ایسے مسلمان قوم کہ ان پر کوئی اس طرح کا عذاب آیا ہو نہیں عذاب جب بھی بڑا عذاب آیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت بندہ مومن سے اللہ تعالی شین لیتا ہے یہ مومن پر سب سے بڑا عذاب اور قیامت کے دن انسان مومن مسلمان سب سے بڑی پشتاوے انسان کو جو ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ میں دنیا میں جب زندہ رہا میں نے نمازیں کیوں چھوڑ دی میں نے عبادت کیوں چھوڑ دی سب سے بڑا پشتاوے اسی چیز کا ہوگا تو ہم پر سب سے بڑا عذاب اس وقت یہی ہے ویرس ورس یہ بیماریاں یہ تکالیف پریشانیاں یہ معاشی معاملات خراب یہ تو عزمیش بھی ہوتی بعض وقت مومن پر اللہ تعالی ہم سب کا مل کی تفیق عطا فرمائے آخر داغان جی جی کوئی چھوڑ دے باندے کوئی چھوڑ دے باندے تیرے جیڑا بندہ بے کے نفر پڑتا وہ اگرے چوک جندہ بہتے چکڑے چاہیے جو کٹ پڑتے چاہیے نفر پڑتے چاہیے یا بے کے پڑھنے چاہیے جیڑی خفی نمازہ نے اسے نمازی نے انہوں نے سمار کرنا پڑنا کے چھوڑ دو کافی سارے بابا جی نے کٹھے کر دیا بلہ سب سے بہلی بات ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے یہ مسئلہ ہے اصل یہ جو معاملات میں ہم علچوں ہیں یہ مسئل کو خاص ہے نہیں یہ مولوی طبقے نے عوام الناس کے مزاج میں یہ اختلافات پیدا کر دیئے اصل جو نماز کے اندر ہے قیام فرض ہے قیرات فرض ہے لازم چیز ہے نا قیام کھڑے ہونا کہاں ہاتھ باندھنا ہے مختلف روایات آتی ہیں ناف کے نیچے سینے پر ہاتھ چھوڑ کے یہ سارے طریقے حدیث پاک میں موجود ہیں آپ جس امام کی تقلید کر رہے ہیں اس کے مطابق ہاتھ باندھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ہنفی ہیں ہم نے ناف کے نیچے اسی انداز میں ہاتھ باندھنی ہے کیونکہ مختلف روایات ملتی ہیں کوئی اگر ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے کسی اور امام کا مقلد ہے غلط نہیں کر رہا اس کی نماز ہو رہی ہے ہاتھ باندھنا تو کئی لازم و ضروری ہے ہی نہیں یہ سنت طریقہ ہے اور مختلف طریقے روایات سے ملتے ہیں جو بندہ جس انداز میں بھی ہاتھ باندھا ہوا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی بڑھائنا نماز ہو رہی ہے کیوں کراہت اور قیام اصل فرض ہے جب ہم کھڑے ہو گئے فرض ادا ہو گیا ہمارا جب ہم نے کراہت کر لی ہمارے فرض ادا ہو گیا تو یہ سنت طریقہ ہے مختلف طریقے ہیں جس نے جو اپنایا ہے کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آرہا نماز ہو جائے گی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ امام کے پیشے اپنا بلکہ دوسرا سوال نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بامر مجبوری پڑھ سکتے ہیں مجبوری نہیں پھر بھی اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے نماز ہو جائے گی فرض کی بات نہیں ہے نفل کی بات ہے ہاں مرض میں مبتلہ انسان وہ فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ہر جو نہیں ہے کس حد تک جھکنا ہے رکو کرنا ہے تکلیف ہے انسان نہیں جھک سکتا زیادہ وہ آنکھ کے اشارے سے یہ سر تھوڑا سا بھی لا دینا رکو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تکلیف کی وجہ سے وہ جہاں تک جھک سکتا ہے وہ جھکے نہیں جھک سکتا سر کا اشارہ بھی کر لے تب بھی اس کا رکو ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے باقیری بات کے پیچھے کیا پڑھنا ہے مقتدین پیچھے قرات کوئی ضروری نہیں ہے ہاں سنا پڑھنا یہ سنت ہے اگر چھوٹ گئی سنا کوئی حرج پھر بھی نہیں ہے نماز ہو جائے گی فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے امام صاحب قرات کر رہے ہیں مقتدی کو ضرورت نہیں قرات کرنے کی بعض ایمہ کے نزدیک ہے کہ پیچھے قرات کرنی ہے اگر کسی اور امام کا کوئی مقلد ہے پیچھے پڑھ رہا ہے امام صاحب کے پیچھے تو کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہی ہے بلکہ مسلم کی روایت ہے مفہوم حدیث حضرت ابو حریرہ نے جب یہ روایت بیان کی کہ صورفاتہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے تو سوال کیا گیا حضرت یہ تو اکیلے کے مطالق مقتدی کے مطالق کیا حکم ہے مقتدی بھی پڑھے گا پیچھے آپ نے فرمائے وہ روح میں دل میں پڑھے گا زبان سے وہ اس طرح نہیں پڑھے گا نہیں ضرورت کیونکہ امام صاحب جو پڑھ رہے اس کی قرات مقتدی کے لئے کافی ہے باقی سنا ہے جو وہ پیچھے پڑھنی شایئے جو ہم تکبیر اولا کہتے ہیں نا اللہ قبر کہتے ہیں سنا پڑھ لیں پس جب امام صاحب قرات شروع کریں پھر خموش ہو جائیں اگر سری قرات ہے یعنی امام صاحب زہر کی یا اثر کی نماز بڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ سنا پڑھ کے خموش ہو جائیں امام صاحب جو قرات کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے کافی ہے آپ کو ضرورت نہیں آگے قرات کرنے کی جی اور کوئی حکم جی اللہ تعالیٰ مل کی توفیق دعا فرمائے جی